اللہم سلی علی محمد و آل محمد محمد و آل محمد و عجل فرجهم اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی کتاب المبین و فرقان الحمید و قوله الحق ایاک نعبدو و ایاک نستعین اللہم سلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو اللہ کے نام سے آغاز کرتے جو رحمان و رحیم ہے تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کے فضل و قرم سے ہم ماہیں زلقات میں داخل ہو گئے خدا کی رحمتوں کا مہینہ محترم مہینہ جنگ و جدال سے لڑائی جگڑے سے آپسی بحث مباحثہ کرنے سے اس مہینے میں پرہیز کرنا چاہئے یہ وہ مہینہ ہے جہاں پہ جنگ کو جہاں پہ لڑنے جگڑنے کو منع کیا گیا ہے اور بہت زیادہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں صلح رحم کرنے کی تاخید ہے یہ وہ مہینہ ہے جسے ہم امام رعوف کے نام سے بھی پہچانتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جو قریم امام کا رعوف امام امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے اللہ ہم سب کو تمام سامین کو تمام ناظرین کو جلد از جلد بی بی ماسومہ قوم علیہ السلام کے روزے پر بی بی کے بھائی یعنی جناب امام علی رضا علیہ السلام کے روزے پر جانا نصیب فرمائے امام رضا علیہ السلام کے لقب میں رعوف ہے قریم ہے بی بی ماسومہ کے القاب میں قریمہ ہے قریمہ اہل البیت ہے ہم جس کے فالوورز ہیں ہم جس کے ماننے والے ہیں وہ قریم رعوف قریمہ معصومہ تو ہم ان کے فالوورز ہیں تو وہی صفات ہمارے اندر بھی ریفلیکٹ ہونی چاہیے وہی صفات ہمارے اندر بھی دکھنی چاہیے مولا کا چاہنے والا امام رضا علیہ السلام کا ماننے والا ظالم نہیں ہو سکتا نہ ظلم کرے گا نہ ظالم کا ساتھ دے گا نہ خود کسی کو پریشان کرے گا نہ دوسرے کو اس میں پرووک کرے گا نہ اس میں ساتھ دے گا ہم جو سیریز لے کر چلے گناہ کبیرہ کی اس میں پانچوے گناہ پر ہم آئے تھے گناہ کبیرہ میں پانچوہ گناہ مرڈر کسی کو قتل کر دینا بلا وجہ کسی کو قتل کر دینا تو پہلے ہم نے دیکھا کہ قتل کرنا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اور قاتل کو کیا سزا ہوگی پھر ہم نے دیکھا لاسٹ اپیسوڈ میں کہ اپنے آپ کو قتل کر دینا اپنے نفس کو قتل کر دینا یعنی سوسائٹ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے اور آج اسی چپٹر اسی مرڈر کے چپٹر کے اندر ہم آگے بات کرتے کہ جب انسان جب قرآن کہتا ہے یا کتاب احادیث معصومین میں ہم نے پڑھا کہ کسی نفس کو قتل کر دینا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے جائز نہیں ہے تو قرآن کی آیتیں جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی آج پھر ایک مرتبہ دیکھتے ہیں سورہ معایدہ چپٹر نمبر فائب سورہ معایدہ میں جب اللہ سبحانہ وتعالی نے حابیل اور قابیل کا ذکر کیا ہے کہ کیسے قابیل نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا اور پھر وہ پریشان ہوا وہ ڈر گیا کہ میں کیسے دفن کروں اور وہاں پہ یہ بات ملی کہ اللہ نے کرو کو بھیجا اس نے قابیل کو دفن کرنا سکھایا اور پھر امام فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ جب بھی زمین پہ کوئی کسی کو قتل کرتا ہے اس کا کچھ پورسنٹ عذاب قابیل کو جاتا ہے کیونکہ پہلا قتل اس نے رکھاتا ہے یہ اس کی سنت ہے یہ قابیل کی سیرت ہے قتل نفس کرنے کے بارے میں پھر اسی زمن میں اسی ٹاپک میں آگے سورہ معایدہ کی آیت نمبر ٹھارٹی ٹو میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرح اسی بنا پر ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو شخص کسی نفس کو کسی نفس کے بدلے یا روح زمین میں فساد کی سزا کے علاوہ قتل کر دالے گا اس نے گویا سارے انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے ایک نفس کو زندگی دے دی اس نے گویا سارے انسانوں کو زندگی دے دی کتنا سمپل سا میننگ ہے ہمیں لگتا ہے ہم نے ایک انسان کو عذیت پہنچائی وہ اکیلہ سفر کر رہے ہیں نہیں اس کے ساتھ اس کی فیملی اس کے عزیز و اقربہ اس کے فرنڈز وہ سارے لوگ جو اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں وہ سب اس عذیت کا شکار ہوتے ہیں تو قرآن کتنا انصاف پسند مذہب اسلام کسی ایک نفس کو بلا وجہ قتل کر دیا گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دالا اور کسی ایک جان کو بچا لیا کسی ایک نفس کی جان کو بچا لیا یہاں پہ مذہب کی قید نہیں لکھی کسی ایک نفس کی جان کو بچا لیا اس نے گویا تمام مخلوقات کو بچا لیا سارے انسانوں کو بچا لیا ایک انسان کو بچایا سارے انسانوں کو بچانا ایک کو قتل کرنا سارے انسانوں کو قتل کرنا ہے تو اب دیکھیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے ایک انسان جسے بہت سارے لوگ اٹیچٹ ہوتے کوئی ارننگ میمبر ہے کوئی کسی کا بچہ ہے کسی کے اولاد ہے کسی کا شوہر ہے کسی کی بہن ہے ماں ہے تو وہ سارے رشتے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قتل ایک نہیں ہوتا بلکہ بہت ساری زندگیاں اس سے جڑی ہوتی ہے افیکٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد آگے علماء پھر لکھتے ہیں حدیث معصومین میں کہ نہ صرف کسی کو قتل کرنا بلکہ کسی کے جسم کے کسی آزا کو کٹ دینا یہ بھی گناہ خبیرہ ہے یہ بھی اسی قتل کرنے کے مرڈر کرنے کے زمن میں ہی آئے گا یعنی اگر ہم نے خدا نخواستہ میری وجہ سے کسی کا ہاتھ کٹ گیا یا کسی کا پیر کٹ دیا یا کسی کی زبان پہ آ جائے تو یہ اس کا وہ وہ پارٹ آف ڈا باڈی جو اللہ نے واقعے میں کسی مقصد سے رکھا تھا ہر حصہ جسم کا یوسفل ہے ہاتھ کٹ گیا وہ کمائے گا کیسے وہ کام کیسے کرے گا ضرورتیں کیسے پوری ہوگی پیر کٹ جائے وہ اپنی ضرورتیں کیسے پوری ہوگی اگین دے سیم تین کہ یہ ایک انسان دنیا سے تکلیف محسوس نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کی پوری فیملی اس پہ افیکٹ ہوتی ہے اگر کسی کے ہاتھ یا پیر کٹ جائے تو اس کی پوری فیملی جو ڈیپینڈنٹ ہے وہ سارے تکلیف میں آ جاتے irrespective عورت ہے کہ مرد ہے بودھا ہے کہ بچہ ہے تو یہاں پر بھی روایت ہم کو ملتی ہے کہ کسی کے جسم کے کسی آزا کو جان بوچ کے کارڈ دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور اس کے آگے پھر جورسپریڈنس میں اس کی دیت اس کا خفارہ کمپنسیشن وہ اس کے بعد کا چپٹر پھر اس کے علاوہ روایت نے لکھا کہ کسی قاتل کو چھپانا کسی قاتل کی مدد کرنا یا اس کو چھپانا کہ وہ سزا سے بچ جائے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اگر ہمیں پتا ہے کہ یہ انسان قاتل ہے اور اس کو بچا لیا جائے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے جسے روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ خولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اسوالی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ انہوں فلا جگہ پر ایک بوڈی ہے ایک لاشا پڑھا ہوا ہے تو نبی وہاں پر آئے کہ قتل ہوا ہے اور کسی کا لاشا پڑھا ہوا ہے جب نبی وہاں پر آئے تو دیکھا ایک حجوم تھا مجمع جماعت بہت سارے لوگ پاہا تھے تو رسول اللہ نے پوچھا کہ اس کو کس نے مارا یہ کون ہے اس کو کس نے مارا تو ایک نے کہا مجھے نہیں معلوم دوسرے نے کہا مجھے نہیں معلوم تیسرے نے کہا مجھے نہیں معلوم لوگوں نے چہرہ فیر لیا کہ ہمیں نہیں پتا کس نے مارا رسول اللہ نے کہا یہ کیا بات ہو گئی نو رسول اللہ کہتے کہ ایک انسان ایک مسلمان مارا گیا اور تم یہ کہتے ہو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کس نے مارا ہمیں نہیں معلوم ہے ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے تو نبی بڑے غزبناک ہو گئے شاکٹ ہو گئے اور رسولہ خدا نے کہا یہ کسی بات ہے کہ کم سے کم تم ہنٹ دے سکتے ہیں ممکن ہے کسی کو واقعی میں نہ معلوم ہو لیکن کوئی ہنٹ دے سکتا ہے کہ مرنے والا کون تھا اس کی کس کے ساتھ دشمنی تھی یا کہیں کسی نے دیکھا اس کا کسی سے جگڑا ہوا تھا کوئی انبن چل رہی تھی تو کوئی ہنٹ بھی دیتا مگر جس انداز سے سارے لوگوں نے کہا ہم کو نہیں پتہ ہم نے نہیں دیکھا یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ چھپا رہے تھے قاتل کو بچا رہے تھے اور اس وقت نبی پاک نے کہ جس خدا نے مجھے نبوت عطا کی ہے جس خدا نے مجھے نبوت بکشی ہے اس خدا کی قسم if all the creatures of heavens and the earth اگر سارے مخلوق خدا سارے آسمان کے رہنے والے اور زمین کے رہنے والے سارے مل کر بھی کسی کے قتل میں involve ہو جائے participate کرے کسی مسلمان کے قتل میں یا اس پہ راضی ہو کسی کے مر جانے پہ راضی ہو تو پھر خدا ان سب کو جہنم میں ڈالے گا وہ سارے کے سارے قاتل ہے اور وہ سارے کے سارے جہنم میں ڈالے جائے گے تو قتل کرنا بھی گناہ ہے اور قاتل کو بچا لینا بھی judicial punishment سے یہ بھی گناہ ہے قاتل کو چھپا دینا جانتے ہوئے کہ قاتل کون تھا اس کے پردہ دالنا اس کو چھپا دینا یا پھر جھوٹی گواہی دینا یا پتہ ہے مگر پھر بھی قسم کھانا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم ہے میں نے نہیں دیکھا یہ بھی گناہی قبیرہ ہے اور اس پر بھی قیامت کے میدان میں بھی عذاب ہوگا دنیا میں بھی سزا ہے قیامت کے میدان میں بھی اس کے اوپر عذاب ہوگا مثلا چہرہ بدل جانا مسک ہو جانا یا اس کی زبان کا باہر آ جانا اس طرح کے عذاب کتابوں میں لکھے ہوئے کہ جھوٹی گواہی دینا یا گواہی چھپانا اس کی بھی سزا ہوگی اور قیامت کے بعد جہنم میں اسے ہمیشہ ہمیشہ جلنا ہے دعا کرتے اللہ سے خدایہ ہمیں تو توفیق دے ہمارا اخلاق اچھا بنا دے ہمارے اندر بھی رحم کرم سکون اتا کر ہمیں بھی اپنا غصہ اپنا فرسٹریشن سوارنے کی اس کو کنٹرول کرنے کی توفیق دے اور قتل جیسے گناہی قبیرہ سے یا قاتل کو بچانے جیسے گناہی قبیرہ سے ہمیں محروم رکھنا ہمیں توفیق دینا کم اس گناہ میں کبھی مبتلا نہ ہوں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ ما سوالی اللہ محمد وآل محمد وآجل فرج ببین گناہ